امیسٹری بک 2 چپٹر نمبر 11 لاس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے الکوہلز کی ریاکٹیویٹی ڈسکس کی تھی اور اس میں ہم لوگوں نے دو قسم کی ریاکشنز دیکھے تھے الکوہلز کے ایک وہ ریاکشنز تھے جن کے اندر سی اور او کا جو بانڈ ہوتا ہے وہ بریک کر جاتا ہے اور ایک وہ ریاکشنز تھے جن میں او اور ایج کا اپس کا جو بانڈ ہے وہ بریک کر جاتا ہے اور یہ جو سی اور او کا بانڈ بریک ہوتا ہے یہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ تب بریک ہوتا ہے اگر کوئی نیوکلیو فائل آ کے اٹیک کرے اور نیوکلیو فائل کے اٹیک کی وجہ سے بیکوز یہاں پہ اس کاربن کے اوپر وہ آ کے نیوکلیو فائل اٹیک کر دیتا ہے بیکوز کاربن یہاں پہ پارشل پاوزیٹیف چارج کے ساتھ ہوتا ہے اور جب کوئی الیکٹرو فائل آتا ہے آپ کے پاس جس کو الیکٹران کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہ والا اکسیجن جا کے اس کو اٹیک کر دیتا ہے الیکٹرو فائل کو اور اس طریقے سے الیکٹرو فیلک ریاکشنز ہوتے ہیں اور نیوکلیو فیلک ریاکشنز ہوتے ہیں ہم نے فردر یہ بات کی تھی کہ جو آپ کے نیوکلیو فیلک ریاکشنز ہوتے ہیں نیوکلیو فائل سب ریاکٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے فرسٹ آرڈر ریاکشنز ہوتے ہیں فرسٹ آرڈر فرسٹ آرڈر ریاکشنز آپ کے پاس الکائل ہی لائٹس کے اندر آپ دیکھ چکے ہو فرسٹ آرڈر ریاکشنز وہ ہوتے ہیں جن کو آرڈر ون ہے یعنی ان کا جو ریٹ آف ریاکشن ہوتا ہے وہ کسی ایک چیز پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے یعنی کنسنٹریشن آف اونلی دا الکوہل اب یہ کیوں ہوتا ہے بسیکلی کیونکہ اس میں جو ریٹ ڈیٹرمننگ سٹپ ہوتا ہے اس میں سمپلی الکوہل انوالڈ ہے الکوہل کو کیا ہوتا ہے کہ الکوہل سب سے پہلے سٹپ میں آپ کا آر پلس اور او ایچ مائنس کے اندر چینج ہو جاتا ہے اور یہ جو آر پلس ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں یہ کاربو کٹائن کی فارم میں آپ کے پاس آ جاتا ہے اور جب یہ کاربو کٹائن بن جاتا ہے اس سے نیکسٹ سٹپ کے اندر ایک نیوکلیو فائل آکے اس کاربو کٹائن پر اٹیک کرتا ہے اور پھر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آر اور اینڈ یو ایک بانڈ بن جاتا ہے اور نورملی آپ کا یہ جو ہیڈروکسل گروپ فرسٹ میں آپ کا لیونگ گروپ ہے یہ لیونگ گروپ آپ کا کسی پروٹون وغیرہ کے ساتھ ریاکٹ کر کے وارٹر بنا دیتا ہے اور چونکہ اس میں یہ پہلا سٹپ سلو ہوتا ہے یہ آپ کا ریٹ ڈیٹرمننگ سٹپ ہے اور اس میں آپ کے پاس سمپلی ریاکٹنٹ الکائل یہ سمپلی الکوہل انوالڈ ہے اس وجہ سے ہم اس کا آرڈر ون ہے تو اس کو فرسٹ آرڈر ریاکشن بولتے ہیں آج ہم فرسٹ آرڈر ریاکشن دیکھیں گے اور فرسٹ آرڈر ریاکشن میں آپ نے انٹریسٹنگ کیس دیکھوئی جو آر پلاس کا مطلب یہ ہے کہ او ایچ سیپریٹ ہو گئے اب او ایچ آپ کو کسی کاربن کے ساتھ لگا ہوئے اور او ایچ جب الگ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کاربن اور اکسیجن کا بانڈ بریک ہو گیا تو یہ آپ کا یہ فرسٹ والا جو کیس تھا لاسٹ ٹائم جو آپ نے دیکھا تھا آج ہم اس کے ریاکشن کی پریکٹس کریں گے اور دیکھتے ہیں الکوہل کون کون سے ریاکشن جو کرتا ہے جس میں سی اور او کا جو بانڈ ہے اس کا کلیوج ہو جاتا ہے یا یہ والا بانڈ جو ہوتا ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے سب سے پہلے جو آپ کے پاس میجر ریاکشن ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں جو ہیلوجن ایڈیشن ریاکشن ہیں جس میں ہیلوجن گروپ جو ہے وہ سبسٹیٹوٹ ہو جاتا ہے او ایچ گروپ کی جگہ جو آپ بیسکلی ریاکشن دیکھ رہے ہو یہ ایکزیکٹلی ایس ایڈ ون ریاکشن ہیں ایس ایڈ ون ریاکشن ایف یو ریکال یہ آپ کے پاس فرسٹ آرڈر نیوکلیو فلک فرسٹ آرڈر نیوکلیو فلک سبسٹیٹوشن ریاکشن ہوا کرتے تھے اور ان میں آپ کے پاس کیا ہوتا تھا کہ سبسٹیٹوٹ ہو جاتا تھا فر ایکزمپل سی او ایچ جو ہے اس کو فر ایکزمپل ہیلوجن گروپ آ کے کیا کرتا ہے کہ وہ سی ایکس بنا دیتا ہے الکائل ہیلائٹ بنا دیتا ہے اور او ایچ گروپ جو ہے وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سمپلی آپ کے پاس سبسٹیٹوشن ہو رہی ہے اس کی جگہ یہ اور یہ آپ کے پاس باہر ہو جائے گا تو یہ فرسٹ آرڈر سبسٹیٹوشن ریاکشن ہیں ان سب کے انظر تو جو میجر ریاکشن ہیں وہ آپ کے پاس ہیلوجنس والے ہیں تو آج ہم جو چار پانچ ریاکشن دیکھیں گے ان میں سے ایک تو آپ بلکہ چار تو آپ کے پاس سارے ہیلوجنس کے ہی ہیں سب سے بیسک جو ریاکشن ہے فرسٹ ریاکشن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ آپ جب الکوہلز کو فر ایکزمپل کوئی بھی آپ الکوہل لو میں میں ایتھائل الکوہل فیلہ لے رہا ہوں یا ایتھنو لے رہا ہوں اس کو اگر آپ تھائیو نائل کلورائیڈ کے ساتھ ریاکشن س او سی ایل ٹو یہ جو تھائیو نائل کلورائیڈ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں تھائیو جو ورڈ ہے نا یا تب یوز کرتے ہو کمیسٹر کے اندر آپ کو جہاں بھی تھائیو نظر آ رہا ہے نا اس کا مطلب ہے اس میں سلفر ہے آپ کے جو سمپل الکوہلز ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے او اور ایچ لگا وہ ہوتا ہے اگر او کی جگہ میں ایس لگا دوں کیونکہ اوکسیجن اور سلفر ایک ہی گروپ سے بلانگ کرتے ہیں تو ان دونوں کی پروپٹیز آلموسٹ سیم ہیں اوکسیجن اور سلفر دونوں مائنس ٹو اپنی ویلنس شو کرتے ہیں تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ او ایچ سے جو ایس ایچ بناوں گا تو یہ ایک سپیشل قسم کا الکوہل بن جائے گا اس کی الکوہل جیسی ہی پروپٹیز ہوں گی لیکن تھوڑا سا مقصوص الکوہل ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں تھائیو الکوہل یا اس کو تھائیول بھی بولتے ہیں اگر کسی میں ایس ایچ گروپ لگا ہوئے نا کسی کمپاؤنڈ میں تو اس کو ہم تھائیول بھی بولتے ہیں اسی طریقے سے جو مزید آپ بہت سارے ایسے ریاکشنز دیکھو جس میں آپ کے پاس کاربونائل کمپاؤنڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فور ایکزمپل یہ آپ کے پاس کاربونائل کلورائیڈ سی او سی ایل ٹو آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ ٹھیک ہے اب اگر اس میں سی او سی ایل ٹو کی جگہ میں کاربون کی جگہ ریپلیس کر دوں سیلفر کو ٹھیک ہے کیونکہ سیلفر بھی آپ کے پاس خور بیلنسی شو کرتا ہے تو اب یہ جو آپ کے پاس کمپاؤنڈ بن رہا ہے یہ آپ کے پاس کیا بن رہا ہے تھائیونائل کلورائیڈ کاربونائل کلورائیڈ سے تھائیونائل کلورائیڈ ٹھیک ہو گیا تو آپ کے پاس جب یہ تھائیونائل کلورائیڈ ہے اور اس کے ساتھ آپ ایتھنول کا ریاکشن کروا رہے ہو تو یہ آپ کے پاس کیا ییلڈ کرے گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو تھائونال کلورائیڈ میں یہ جو کلورین ہے اس کی الیکٹرو نیگٹیویٹی زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ از ای نیوکلیو فائل بیہیو کرے گا اور یہ آکے اٹیک کرے گا اس سی ٹو ایچ فائف میں یہ والا جو کاربن لوکیشن ہے جس کے ساتھ او ایچھ آکے لگا ہوئے اور یہ وہاں پہ جا کے اٹیچ ہونے کی کوشش کر رہے یہ ایک ٹو سٹیپ ریاکشن ہو جائے گا ایک پہلے سٹیپ میں تو آپ کے پاس کچھ ایسا ہوگا کہ سی ایچ 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 پھر ساتھ ایک اور سی ایچ ایچ اور ساتھ میں اس پہ پوزیٹیو چارج آ جائے گے کاربن پہ اور ہائیڈروکسل آئین جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے گا یہ ایچ ایچ پلیس ایچ پریڈین جو آپ کے پاس ایک ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہے جس میں ایک ہیٹرو جینیس سائیکل ہوتا ہے اور ہیٹرو کمپاؤنڈ ہائیٹرو ایٹم آپ کے پاس نائٹروجن لگا ہو ہوتا ہے اچھا تو یہ آپ کے پاس ہائیڈروکسل گروپ ہے اور یہ دونوں سیپریٹ ہو گئے ہیں یہ آپ کا فرسٹ سٹیپ ہو گیا فرسٹ سٹیپ میں آپ دیکھو ہے کہ آپ کے پاس سمپلی یہ ری ایکٹنٹ انوالڈ ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو کیا بولتے ہیں یہ آپ کا فرسٹ آرڈ ری ایکشن ہو گیا سیکنڈ سٹیپ میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس کاربوکیٹائن بن گیا ہے اب اس کے اوپر آ کے اٹیک کرتا ہے کلورین تھائیونائل کلورائٹ کے اندر سے وہ آ کے یہاں پہ اٹیچ ہو جاتا ہے اور جو باقی کلورین کے علاوہ حصہ ہے نا ایک طرف کو سی ایل اور اس کے اوپر اب کیا پوزیٹیف چارج آ چکا وہ ہوگا ایک طرف کو سی ایل ڈبل بانڈ او اور یہ آپ کے پاس جو سٹرکچر ہے یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو انسٹیبل فیل کرتا ہے اور یہ کیسے کرتا ہے اس کے اندر ہی آپ اس میں شفٹ ہو جاتا ہے یہ جو ایچ ہے اور یہ جو سی ایل ہے یہ آپ اس میں بانڈ بنا کے سیپریٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جب آپ کے سیپریٹ ہوتے ہیں تو پیچھے آپ کے پاس کچھ ایسا سٹرکچر بچ جاتا ہے ایس ڈبل بانڈ او ایک طرف کو او اور اس پہ مائنس چارج ٹھیک ہے اور اس والے کے اوپر پوزیٹیف چارج تو ایز ایزلٹ یہ دونوں کیا کرتے ہیں آپ اس میں بانڈ بنا لیتے ہیں اور آپ کے پاس ایس او ٹو ایک تو پروڈیوس ہو جاتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس ایک پروڈکٹ آتا ہے ایچ سی ایل جو یہ والا ایچ اور یہ والا سی ایل تھا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو تین قسم کے پروڈکٹ بنیں گے ایک طرف آپ کے پاس یہ الکائل ہیلائیڈ بن جائے گا دوسرا ایس او ٹو بنے گا اور تیسرا ایچ سی ایل گیس آپ کے پاس پروڈیوس ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ جو ابھی ہم نے ریاکشن پڑھا ہے یہ سب سے یوزفل ریاکشن ہے الکائل ہیلائیڈ کی پروپریشن کے لیے اس میں یوز یہ ہے کہ یہ جو سلفر ڈائیوکسائیڈ پروڈیوس ہوا ہے نا یہ جو ایچ سی ایل پروڈیوس ہوا ہے یہ دونوں گیسے سیپریٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس پیچھے سیمپلی الکائل ہیلائیڈ بن جاتا ہے سی ٹو ایچ فائیب سی ایل تو اس طریقے سے آپ الکائل ہیلائیڈ کو پھر سیپریٹ کر لیتے ہو اور اس میں آپ کے پاس کوئی بائی پروڈکس بیچ میں مکس نہیں رہتے ہیں تو یہ آپ کا پہلا ریاکشن تھا جس میں تھائیونیل کلوریڈ کی رییکشن کی وجہ سے کلورین جو ہے وہ سبسٹیٹوٹ کر دیتا ہے OH کو اور یہ فرسٹ آرڈر ریاکشن ہوتا ہے دوسرا جو آج ہم ریاکشن دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے with HCL HCL کے ساتھ ہم جب ریاکشن کرواتے ہیں C2H5OH یا کسی بھی الکوہل کا تو کیا ہوتا ہے یہ ریاکشن ہم نوملی کرواتے ہیں the presence of zinc chloride اور یہ جو ریاکشن ابھی میں نے لکھا ہے اس کے لئے ایک اور بھی نام ہے لوکس ٹیسٹ لوکس ٹیسٹ کے بارے میں ہم ایک دو لیکچر کے بات پورا ایک لیکچر کریں گے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو کلورین ہے بڑے سمپل ساری ایکشن ہے اس میں آپ کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ C2H5OH جو ہے یہ اٹیک کرتا ہے اس کا جو اکسیجن ہے چونکہ اس پر الیکٹرونیگٹیو ہے بہت زیادہ تو یہ جا کے اٹیک کرتا ہے اس پروٹون کو HCL کے اس پروٹون کو اور یہ پروٹون آ کے ساتھ اس کے اٹیچ ہو جاتا ہے اور جب اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہوتا ہے تو آپ کے پاس کوئی ایک انٹرمیڈیٹ ٹائپ چیز بن جاتی ہے اس طرح کی اور اس اکسیجن کے اوپر ایک پوزیٹیو چارج آ جاتا ہے اکسیجن کے اوپر یہ پوزیٹیو چارج ہمیں کیا شو کر رہا ہے کہ اکسیجن کے بانڈز جو ہیں یہاں پر زیادہ ہو چکے ہیں ضرورت سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ پوزیٹیو اپنے آپ کو سٹیپلائز کرتا ہے کس طریقے سے کہ آپ کا یہ ایک پروٹون سیپلائٹ ہو جاتا ہے یا یوں کہہ لوگ C2H5 OH جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے C2H5 کے اندر ٹھیک ہے اور ساتھ OH Jو ہے وہ سیپلائٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو OH بAYسیقلی سیپلائٹ نہیں ہوتا ہے یہ H2O سیپلائٹ ہو جاتا ہے صحیح یہ پورے دونوں ہیروگنز اور ایک اور سیزن یہ پورے گروپ ہی سیپلائٹ ہو جاتا ہے آپ یوں سمجھ لو کہ اس او اچ نے اور اس اچ نے آپ اس میں ریاکشن کر لی ہے ٹھیک ہے اس او اچ نے اس کو اٹیک کی ہے پیچھے آپ کے پاس سی ٹو اچ پائپ پیتہ پوزیٹیو چارج بچ کی ہے اور یہ آپ کے پاس ایک کاربو کیٹائین ایف ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہو گیا اس میں آپ کے پاس اگزیکٹلی وہی چیز بن رہی ہے ایتھائل گروپ ہے اور اس پہلے کاربن ایٹم کے اوپر پوزیٹیو چارج آگے اب اس کاربن ایٹم کو نیوکلیو فائل اٹیک کرے گا اور وہ نیوکلیو فائل ان دی پریزنٹ سیچویشن آپ کے پاس کلورین ہے اور وہ یہاں پہ اٹیک کرے گا اور یہاں پہ آکے اٹیج ہو جائے گا اور اب دیکھ لو آپ کے پاس الکائل ہیلائیڈ پروڈیوس ہو گیا اس ریاکشن کے سائیڈ جو ہوں گے پروڈکٹس وہ آپ کے پاس کون کون سے ہوں گے ایک آپ کے پاس واتر ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کے جو الکائل ہیلائیڈ پروڈیوس ہو گا یہ واتر کے اندر ڈیزولو ہوا ہو گا پہلے سے اچھا اس ریاکشن کے اندر یہ جو ہم نے زنک کلورائیڈ ڈالا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ریاکشن کو ہیلپ کرتا ہے ایک نیوکلیو فائل جیلڈ کرنے کے اندر اور فردر یہ ہیلپ کرتا ہے کہ یہ کلورین جو ہے اس کو آکسیڈائز کر سکے اچھا یہ جو ابھی ہم نے کیا ہے نا ریاکشن اس میں کلورین ایڈ کیا تھا آپ نے اب اگر آپ کلورین کی جگہ اگر C2H5 کے OH ہے اور اس کے اندر اگر آپ برومین ایڈ کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو HBR کے ساتھ ریاکشن کروانا پڑے گا اور جب آپ نے HBR کے ساتھ ریاکشن کروانا ہوتا ہے نا تو پھر آپ کیا کرتے ہو کہ آپ ایسیڈ یوز کرتے ہو نوملی سلفیورک ایسیڈ یوز کرتے ہو سلفیورک ایسیڈ کو یوز کرتے ہو along with potassium bromide سوری پٹیشم اس کے bromide بی آر پٹیشم برومائیڈ یوز کرتے ہو اور آپ سوڈیم برومائیڈ یوز کرتے ہو ان دونوں کی پریزنس میں آپ سلفیورک ایسیڈ اور ان تینوں چیزوں کو جب مکسر آپ بناتے ہو تو خود با خود آپ کے پاس HBR بن جاتا ہے HBR آپ الگ میں نہیں مکس کرتے ہو آپ ان تینوں کا سلوشن یوز کرتے ہو اور ان تینوں کے سلوشن کے اندر خود با خود ہی آپ کے پاس HBR پروڈیوس ہوتا ہے اور وہ جو HBR ہے وہ پھر پردر آپ کے پاس وہی فرسٹ آر رییکشن ہوتا ہے یہ BR آکے یہاں پہ اٹیچ ہو جاتا ہے OH آکے اس کے ساتھ رییکٹ کر جاتا ہے because this is electronegative C2H5BR ان ساتھ میں وارٹر پروڈیوس ہو جاتا ہے this is again pretty simple reaction اگر آپ نے آئیوٹی نیشن کرنی ہے C2H5OH کے اندر آپ HI add کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے بھی again ہم یہی کام کرتے ہیں ہم potassium iodide use کرتے ہیں sodium iodide use کرتے ہیں یہ دونوں آپ کے پاس salts ہیں اور ساتھ میں ہم ایک تیسری چیز use کر لیتے ہیں sulfuric acid کی جگہ ہم لوگ phosphoric acid H3PO4 use کر لیتے ہیں یہ تھوڑا سا اس کے نسبت بہتر ہوتا ہے iodین کے case میں یہ جو اوپر والا case تھا اس میں بھی آپ phosphoric acid use کر سکتے ہو اب sulfuric یا phosphoric میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے iodination کے لئے آپ in particular phosphoric ہی ضروری ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس again product کچھ ایسا بنے گا C2H5IE اور ساتھ میں water produce ہو جائے گا یہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ سب سے پہلے step میں اس نے آکے attack کی ہے اس کو اور ان سب میں یہی ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کا پہلے ایک intermediate بنے گا پھر اس میں سے water separate ہو جائے گا اور آپ کے پاس ایک carbo ketine yield ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس reactions ہوگے جس کے اندر آپ hyalides کو add کر سکتے ہو ایک تیسرا آپ کے پاس reaction ہوتا ہے phosphorus 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 کے کیا spelling ہوتے ہیں phos phosphorus کے آپ reactions کرواتے ہو phosphorus 3 compounds کے اور phosphorus 5 compounds کے phosphorus 3 compounds phosphorus میں normally 3 اور 5 دونوں balances شو کر رہا ہوتا ہے phosphorus 3 compounds میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 3 balances ہوتی ہے for example pcl3 ٹھیک ہے اس کے گئر 3 chlorines لگے ہیں phosphorus کا atomic number is 5 atomic number is not 5 atomic number is 15 last shell has 5 electrons 3 are bonded and 2 are over here as lone pairs now phosphorus 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 tri chloride ہے آپ کے پاس اور phosphorus pent chloride آپ کے پاس structure کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پانچوں طرف chlorine لگا وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ lone pairs نہیں ہوتا ہے اب ہم ان دونوں cases میں الگ الگ میں دیکھتے ہیں کہ phosphorus tri chloride اور pent chloride کس طریقے سے react کرتے ہیں اگر آپ کو ہی alcohol ان کے اندر ڈال دو c2 h5 oh let's say اس کے ساتھ اگر آپ reaction کروا ہو تو آپ کے پاس کیا ہوگا reaction جو ہے اس کا mechanism بڑا ہی simple سا ہے دیکھو یہ آپ کے پاس c2 h5 oh کچھ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ c h h h c h h ایسی چیز ہے آپ کے پاس اور اس سے یہ ایک chain extend ہوئی بھی ہے اور اس کے ساتھ h لگا ہو ہے oh لگا ہو ہے تو اب کیا کرو کہ اس پورے گروپ کو میں کر دیتا ہوں copy اس کو میں کر دیتا ہوں copy and let's paste it یہاں پہ and let's paste it once again یہاں پہ اب آپ کے پاس یہ تین مختلف قسم کے آپس میں مل جاتے ہیں تینوں کے ساتھ ایک ایک وچ لگا ہوئے اور ان کے اوپر یہ جو ایک fosforis tricloride یہ آکے attack کرتا ہے یہ جو klorines ہیں ان کے اوپر چونکہ partial negative ہے fosforis سے زیادہ negative ہے klorines تو یہ klorines جو آکے attack کریں گے اس location کے اوپر یہ والا آکے attack کرے گا اس location کے اوپر اور یہ تیسرا والا آکے attack کرے گا اس location کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ hydrosides ہیں یہ تینوں جا کے attack کریں گے ادھر ادھر اور ادھر ٹھیک ہے تو سمپلی آپ کے پاس substitution ہو جائے گی اور کچھ ایسے products بنیں گے products آپ کے پاس ایک تو یہ والی آپ کے پاس یہ گروپ ہوں گے کیونکہ ایک phosphorus chloride میں تین آپ کے پاس chlorines ہوتے ہیں اور دوسرا product آپ کے پاس یہ ہوگا phosphorus کے ایک طرف کو O اور پھر H دوسری طرف کو OH اور تیسی طرف کو OH اور یہ جو آپ کے پاس compound بناوا ہے this is basically phosphoric acid not exactly H3PO4 جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے phosphoric acid یہ جو آپ کے سامنے compound بناوا ہے this is phosphorus acid phosphorus acid ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک compound بن جائے گا ساتھ میں تو یہ تو تب ہوتا ہے اگر آپ try phosphorus 3 کے compounds use کرو اس میں side product دیکھو آپ کے پاس کون کون سے ہیں side product آپ کھا کے attach ہو جاتا ہے وہ ہے phosphorus 5 compounds کا phosphorus 5 compound for example آپ pbr5 لے لو phosphorus کے پانچ طرف کو ایک ایک bromine لگا ہے اور اس کا آپ reaction کرو ہو alcohol کے ساتھ alcohol آپ کون سا لو again آپ یہ والا لے لو c2h 5 oh eth alcohol sorry یہاں پہ آپ کے پاس oh h لگا ہے اب اس میں آپ کے پاس 3 نئی react کرتے اس کے آپ کے پاس ایک ہی ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے oxygen ہے یہ سب سے پہلے سٹیپ ہیڈروکس علاقے اٹیچ ہو گئے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک ethile bromide ساتھ میں بن گئے اور یہ جو یہ تو بن گیا چلو یہ جو آپ کمپاؤنڈ ہے نا یہ اپنے آپ کو re-arrange کرتا ہے اپنے آپ کو stabilise کرتا ہے اور کس طریقے سے re-arrangement ہوتی ہے اس کے اندر کہ آپ کے پاس ایک تو یہاں سے یہ جو ایچ ہے یہ سیپریٹ ہوتا ہے اور ایک ساتھ برومین یہ دونوں آپ میں ریاکٹ کر جاتے ہیں اور ایچ بی آر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایچ بی آر بن جائے گا اس کے اندر سے اب جو پیچھے بچ جائے گا وہ کیا چیز ہوگی کہ فوسفورس کے اوپر تین برومین بچ چکے ہوں گے تین برومین ایٹمز اور چوتھا جو ہوگا اس لوکیشن پر لگا ہو ایک او تو فوسفورس کیا کرے گا کہ او کے اوپر چونکہ نیگیٹیو چارج آیا ہو ہے اس کے اوپر پوزیٹیو چارج آیا ہو کیس میں آپ دیکھو دو سائٹ پروڈکٹ ہیں ایک ایچ بی آر اور دوسرا پی او بی آر تھری ٹھیک ہے اوپر والے کیس میں آپ کے پاس سمپلی ایچ تری پی او فور تھا ٹھیک ہے تو یہ جو نیچے والا کیس ہے نا اس کو الکوحول ٹیسٹ بھی بولتے ہیں الکوحول ٹیسٹ الکوحول ٹیسٹ اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی الکوحول لو نا الکوحول اور اس کے اندر آپ پی سی ایل فائی لیٹ سے ڈال دو فوسفورس پنٹا کلورائیڈ یہ آپ کے پاس ایک سولیڈ کمپاؤنڈ ہوتا ہے تو فوسفورس پنٹا کلورائیڈ اب جو سونے لگ جاتے ہیں وائٹ کلر کے پورے کمپاؤنڈ کے دھوان دھوان ہو جاتا ہے اس بیکر کے اوپر تو اس سے ہماری کنفرم ہو جاتا ہے کہ کمپاؤنڈ اس بیکر کے اندر الکوحول پریزن تھا ٹھیک ہے یہ ریاکشن کروانے سے پہلے جو الکوحول ٹیسٹ جو میں بول رہا ہوں پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ وارٹ کو ریموو کر دو الکوحول کے اندر سے کیونکہ وارٹ بھی ریاکٹ کر جاتا ہے پی سیل فائف کے ساتھ اسی طریقے سے جو ایسیڈ ہیں وہ بھی ریاکٹ کر جاتے ہیں پی سیل فائف کے ساتھ تو اگر آپ پیور الکوحول لو اور اس کا ریاکشن کر ہو تو کلاوڈ پی ہوتے ہیں کلاوڈ پی ہوتے ہیں کلاوڈ پی کلاوڈ ہوتے ہیں آلیڈی سو دیس سیکنڈ لاست ریاکشن اور اس کے بعد ہم فائنلی اپنے لاست ریاکشن پہ جا رہے ہیں جس میں ہم نے امین گروپ ایڈ کرنا آپ کرتے ہی آپ کلاوڈ اگر وہی والا الکوہل لو ابھی تک ہم ہم ہی آئیڈ 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 کیا تھے اب ہم امین گروپ کو آئٹ کرنے لگ یہ ایک الکوہل ہے ایتھائل الکوہل اور اس کا ریاکشن کروا دو امونیا کے ساتھ امونیا اس این ایچ تھری امونیا کے اندر یہ خاص اور یہاں سے جو نائٹروجن ہے یہ اٹیک کرے گا اس کاربن کو بہت سمپلی آپ کے پاس ایک سبسٹویشن ریاکشن ہوگا پرسٹ آرڈر ہوگا یہ بھی یعنی پہلے سٹیپ میں کاربو کیٹائن بنے گا اور اس طریقے سے آگے پھر یہ ریاکشن پروسید کرے گا اور یہ آپ کے پاس فائنل پروڈک بن جائے گا چیز ایتھائیل امائیڈ امائیڈ گروپ آپ کے ساتھ امائیڈ امائیڈ نہیں یہ امین امائیڈ امائیڈ امین میں ڈیفرنس ہے یہ بڑا مائنر سے ڈیفرنس ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے امائیڈ گروپ جو ہوتا اور جو امین گروپ ہے یہ سمپلی این ایج ٹو کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ابھی امین گروپ آکے اٹیچ ہوئے امائیڈ گروپ نہیں اٹیچ ہوئے تو اس کو ایتھائیل امائیڈ نہیں ایتھائیل امین بولوں گا ایک چھوٹی سی اوور جو باتیں میں آپ کو بتا دوں جو ابھی تک سکپ ہوئی ہیں ہم سے وہ بات یہ کہ جتنے بھی ریاکشن ہم نے اوپر دیکھے ہیں پانچے قسم کے ریاکشن دیکھے ہیں سب سے پہلا ریاکشن تھا تھائرنال کلورائیڈ کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ سی اور او کا بریک ہوا ان سب آج ہم نے جتنے بھی ریاکشن دیکھے ہیں سب میں سی اور او کا بریک ہوا ہے اس میں آپ دیکھ لئو سی اور او کا بریک ہوا ہے سیکنڈ جو آج ایمپورٹن چیز ہے ایک دوسری ایمپورٹن چیز یہ ہے ایک نیوکلیو فائل آکے اٹیک کرتا ٹھیک نیوکلیو فائل جو ہوتا ہوتا ریٹ ڈیٹرمننگ سٹیپ ہے اس میں نیوکلیو فائل کا کوئی رول نہیں ہوتا اس وجہ سے نیوکلیو فائل آپ جو مرضی یوز کر لو سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ریٹ ریاکشن کا وہ ہی رہے گا تیسری خاص بات آج کے لیکچر کی یہ ہے کہ چونکہ یہ آپ کے پاس فرسٹ آرڈ ریاکشن ہیں تو فرسٹ آرڈ ریاکشن میں جو ترشری کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ترشری الکو وہ تیز ریاکٹ کرتے ہیں سیکنڈری ان سے سلو ریاکٹ کرتے ہیں اور پرائمیری بہت سلو ریاکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اگر خور کرو اوپر میں نے سب کیس میں کیا لیے ہیں میں تمام کیس میں کون سے آرڈ استعمال کی ہیں پرائمیری آرڈ یہ بھی میں پرائمیری استعمال کیا تھا اس سے اوپر بھی پرائمیری استعمال کیا تھا تو اگر تو میں سارے کیس میں پرائمیری کی جگہ ترشری الکو ریاکٹ would have been very fast reactions بہت جلدی ہو جاتے اور مجھے اتنے strong catalysts وغیرہ کی ضرورت نا پڑتی ٹھیک ہے تو اس ڈرشیر الکوہلز give reactions easier than primary and secondary الکوہلز so this is it for this lecture اسے نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ الکوہلز کے second order reactions دیکھیں گے second order reactions جن کے اندر hydroxyl جو ہے یہ within break ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ریکشن کی اس طریقے سے follow ہوتے ہیں یہ ہم اسے نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے